ایک مڑا مسئلہ ہے کہ دست چھناسی اور پامسٹری کا کیا ہے حکم دست چھناسی یا پامسٹری دیکھیں اونگلیوں پر جو یہ نشانات آپ کو اپنے نظر آتے ہیں فنگر پرنٹس اچھا اس کا باقاعدہ یہ ایک علم ہے اس کو ڈیکٹیلو گرافی کہتے ہیں یہ پورا باقاعدہ ایک علم ہے حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اونگلیوں کے نشانات ہیں ہر شخص کے الگ ہیں حتیٰ کہ جو آئیڈنٹیکل ٹوئنس کہلاتے ہیں جو بالکل ایک جیسے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی سیم ڈی این اے شیئر کرتے ہیں ان تک کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے الگ الگ ہوتے ہیں حتی تک یعنی ایک ہی ڈی این اے سے بنیں ایک جیسی عادتیں ہیں ایک جیسی شکلیں ہیں ایک جیسی ہر چیز لیکن فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ دس چھناسی الگ چیز ہے اور یعنی پامسٹری اور یہ ڈیکٹیلو گرافی جو ہے یہ الگ ہے یعنی جو فنگر پرنٹس وغیرہ کا جو علم ہے لیکن البتہ یہ برحال دس چھناسی کے علم تو ہے یعنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ماضی حال یا مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کرنا یا کسی شخص کے کردار یا افکار یا اس کی خصوصیات کے مطالق بتانا یہ پامسٹری کہناتا ہے اچھا پامسٹری کی بہت ساری ٹائپز بھی آگئے ہیں وہ والی پامسٹری نہ سمجھیں اس میں بڑی علم ایک لحاظ سے توڑا سا ترقی بھی کر گیا ہے اب ایک تو سمپل پامسٹری ہوتی ہے جو عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں اب ایک ایسٹرو پامسٹری بھی آگئی ہے اور جناب ایک سائیکو پامسٹری بھی آگئی ہے کسی شخص کے نفسیاتی روجانات کیا ہیں اس کی طبیعت کے میلانات کیا ہیں اسی طریقے سے میڈیکل پامسٹری بھی آگئی ہے میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہیں دکٹری سے البتہ میڈیکل پامسٹری ہے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھیں بہت سی بیماریاں کے امکانات اس کو کتنے ہیں یا بیماری اگر ہے تو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا اس کے مطالعے کچھ پیشگوئیاں وغیرہ کی جاتی ہیں تو ہم ایک کلہارہ اٹھا کر سب کو یکسر وار کر کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سب بالکل بے گار چیزیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پیشگوئی کرنے والا شخص کائن اور جادوگر نہیں ہوتا ہے مثلا ہم کوئی کہتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی چیز کہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیز یوں ہو سکتی ہے میں فلا علم کی بنا پر ہی کہہ رہا ہوں تو وہ امکانات کی اگر بات کر رہا ہے تو وہ حرام تک بھی نہیں پہنچتی ہاں کوئی یہ کہے کہ میں سو فیصد اللہ کی طرف سے غیب جو تقدیر میں لکھا گیا ہے میں وہ پڑھ کر بتا رہا ہوں تو وہ جھوٹا ہے غیب اس لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا اللہ جس کو خاص طور پر متعلق کر دے غیب سے جیساں آئیم آسومین ہمارے ہیں اور اس طرح کی کچھ اور برگزیدہ شخصیات ہیں جن کو اس طرح کی کچھ علم پروردگار کی طرف سے آتا ہو جاتا ہے وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں لیکن ہر پیشگوئی کرنے والا اگر صرف امکانات کی بات کرو اور سو فیصد یقین کے ساتھ تقدیر کی بات نہیں بتا رہا تو پھر یہ حرمت کی حد تک نہیں پہنچتا ہے تو دیکھیں عام طور پر یقین کے ساتھ اس غیب کی کوئی خواب بتانا یہ تو جائز نہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ دیکھئے مثلا ہمارے امام زمانہ اللہ السلام کب تشریف لائیں گے جو سو فیصد طریقے سے وقت کو معین کر رہا ہوں کہ یہ فلا تاریخ کو فلا دن امام تشریف لائیں گے اسے جھوٹ لانے کا حکم ہے سو فیصد طریقے سے کیسے بتا رہے ہو لیکن علماء خود کچھ اندازے لگاتے ہیں کچھ علامہ مجلسی نے اندازے لگائے ہیں کچھ اور علماء نے اندازے لگائے ہیں کچھ علماء کے کچھ رف اندازے صرف اندازے یقین کچھ نہیں کہ مثلا دوہزار پہنتیس تک ظہور متوقع ہے اس قسم کی بھی الفاظ سننے میں آتے ہیں تو وہ اس کو توقیت نہیں کہا جاتا اس کو وقت مقرر کرنا نہیں کہا جاتا یہ یقین والی بات نہیں مثلا کتنا ہے کہ جناب یہ جو ویدر فورکاست ہوتی کیا یہ حرام ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بارش کا امکان ہے وہ بھی کہتے ہیں بارش کا امکان ہے سو فیصد نہیں کہتے ہیں توفان آئے گا نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہار کی جو مغرب مالک ہیں وہاں تو لوگ بہار نکلتے ہیں پہلے موسم وغیرہ کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ اکثر و بشتر صحیح بھی نکلتی ہیں پاکستانی محکمہ موسمیت والا معاملہ وہاں پر نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں لیکن وہ بھی سو فیصد یقین سے یہ بات نہیں کہتی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام کام کریں بھئی کیسے مستقبل کی خبر دے رہیں کہ بارش ہوگی یہ توفان آئے گا نہیں امکانات کی بات ہے جس طریقے سے کالے سیاہ بادل اگر کہیں پہ ہوں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہونے والی تو کیا مطلب ہے امکانات کی بات ہے نا کیونکہ چاہے 99 فیصد ہو کے بارش ہونے کا امکان ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کالے سیاہ بادل بھی چھڑ جاتے ہیں اور یقینی بارش بھی نہیں ہو پاتی تو امکانات کی حد تک یہ حرام کام نہیں ہے اسی طریقے سے مثلا سٹاک مارکیٹ ہے جناب اس میں بھی پریڈکشنز کی جاتی ہیں کب سٹاک مارکیٹ کلیش ہوگی کب کیا ہوگا کب اوپر جائے گی کب نیچے آئے گی لوگ اس کے مطابق انویسٹمنٹس کرتے ہیں بعض وقت سٹے واضی ہوتی ہے اس کے اندر میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جوہ اور حرام کی طرف لیکن ویرال کچھ اس طرح کی پیشنگوئییں اس میں بھی کی جاتی ہیں اسی طریقے سے ہماری میڈیکل سائنس کے اندر باقاعدہ ایک علم ہے پورا اسے پروگنوسس کہتے ہیں یعنی اندازے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بیماری کتنے عرصے میں ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں یا مریض کتنے دن اور چلے گا مثلا تو ڈاکٹرز پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی اس میں تین مہینے رہ گئے ہیں بہت سے لوگ عام طور پر جو ملتا ہے نا روایات میں کہ جو مسجد سہلہ کے اندر دو رکعت نماز پڑے گا تو اس کی عمر میں دو سال کا اضافہ ہو جاتا ہے اب لوگ بہت مزاق پڑاتے ہیں آج کل ایک بہت بہت ٹرینڈ ہو گیا کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں ہے یہ فوراں مزاق پڑانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پر نماز پڑاتا ہی آرہا ہے پیشیما اس کی عمر تو ایک ہزار سال ہو جانی چاہیے تو کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیں میں اس پر ابھی نہیں جا رہا یعنی یہ اس لحاظ سے امکانات کی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شرائط اور موانعات ہوتی ہیں عام طور پر یعنی بسنے کہ اگر کوئی شخص سلح رحمی کرتا ہے تو تین سال کی عمر باقی رہ جاتی ہے لیکن اس کی بڑھا کر پروردگار اس کی عمر تیس سال کر دیتا ہے تو جو مستقل سلح رحمی کرتا ہے تو دو تین ہزار سال کم سے کم اس کی عمر ہو جانی چاہیے اور مرنا نہیں چاہیے تھا اس کو تو یہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں تو ڈاکٹرز میں پریڈکٹ کرتے ہیں بعضوں کا کہ کتنی عمر اس کی رہ گئی ہے کتنے عرصہ یہ کوئی شخص اور جی سکتا ہے کیونکہ میں نے ان صاحب کو یہی ہم لوگ کہتے ہیں کتنے مریض ہم نے واقعیتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ مشکل سال بھر بھی نہیں چل پائیں گے اور اس کے بعد وہ کسی طور پر زیارات کی لی گئے اور اس کے بعد مسجد سہلہ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہی اور اس کے بعد پھر آخری دفعہ بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد آٹھ اٹھ دلدس سال تک بھی اس کے بعد زندہ رہی اور اس کے بعد آخری جب طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی وہ پھر بھی جانا چاہتے تھے مسجد سہلہ لیکن ڈاکٹرز نے پھر منع کر دیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اب بھی چلے جاتے تو مسجد ایکسٹینشن مل جاتی ہوں تو بعض وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ جو آپ کے سامنے ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی حادثے کسی بیماری کی وجہ سے وہ آج سے بیس سال پہلے مر جانا چاہیے تو لیکن وہ بیس سال بعد اب بھی جیتا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا اور بعض وقت پروردگار کے فیصلے اس پر حکمرانی نہیں کرتے وہ اپنے فیصلوں کے پر حکمرانی کرتا ہے وہ چاہے تو عمر کم اور زیادہ کسی کی بھی جو ہے اس انداز سے کر سکتا ہے تو بہت سارے دیکھیں بیماریاں ایسی ہیں جناب تیلسیمیا کا مریض ہے اس کے بھی ایک اندازے لگائے جاتے ہیں کب تک مسئلہ نہیں ہوگا کہ زیادہ تر مریض اس کے اندر عام طور پر ویسے تو جتنا اچھا علاج کریں اور آئرن اوورلوڈ وغیرہ ان سے اگر اس کو بچائے جائے تو زیادہ عمر بھی لیکن عام طور پر زیادہ تر تیس سال کی عمر کے قریب ایک عرف اندازہ ہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہرحال یا جیسے کہ مثلا الٹرا ساؤن وغیرہ کے ذریعے ایک ہے کہ پروردگار عالمی جانتا ہے کہ مثلا پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے لیکن کیا آج کل الٹرا ساؤن سے بات پتہ چل جاتی تو ہم بہرحال یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو خدای کے اندر دخل دے دیا ہے آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں جب میں قرآن میں اپنی طرف اللہ نے اس کو منصوب کیا ہے تو بہرحال دیکھی یہ علوم بھی سارے پروردگار عالمی نے لوگوں کو دی ہیں جو انہوں نے حاصل کی ہیں کتنی ایسی پریڈکشن سے جیسے مروم سمد رزوی صاحب جو کہ چاند وغیرہ کی پیشگوئی کرتے تھے کہ ان کی تقریباً سو فیصد ان کی جو ہے وہ صحیح ہوتی تھی ایک علم تھا بہرحال ان کے پاس اور لوگ کتنا زیادہ ان کے اوپر اس لحاظ سے ان کی پیشگوئی کو صحیح سمجھتے تھے کہ وہ غلطی بہت کم ان سے دیکھنے میں آتی تھی تو کوئی بھی علم اس لحاظ سے دیکھے کہ یہ سو فیصد احکامات جو ہیں اس کے اوپر حرام ہونے والے ہم نہیں لگا سکتے ہیں اگر صرف امکانات کی بات ہو تو یعنی اسی طرح سے جو پامسٹری ہے اس کے بھی آداد و شمار جمع کیے گئے ہیں مثلا آپ نے دیکھتی ہیں اس کے اندر جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثلا جو آت ہے اس کے اوپر یہ مثلا لائف لائن ہے عمر کتنی اس کی تبعیل ہوگی یہ لاکھوں ہاتھ دیکھ کر انہوں نے ایک اندازہ لگا ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لائن جس کی تبعیل ہوتی ہے مثلا اس کی عمر لمبی ہوتی کہ لائن ڈسرپٹیڈ ہوتی ہے یا بیچ میں کوئی اس میں چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سی ہارٹ لائنز ہوتی ہیں اسی طریقے سے مثلا ہیڈ لائن ہے جس کو برین لائنز کہا جاتا ہے وہ اس میں موجود ہیں تو ان سب کو باقاعدہ طور پر observe کیا گیا ہے تو پہرحال اور اس کے مختلف یہ علم ہے اور اس کے مختلف آداد و شمار کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اس لحاظ سے کام نہیں ہوا تو جن لوگوں نے کام کیے تو اپنے طور پر انہوں نے لاکھوں ہاتھ اس طرح سے دیکھ کر اور ایک آداد و شمار جو ہے وہ بنائے اچھا دیکھئے ہاتھوں کی لکیریں تو بہرحال مٹ بھی جاتی کتنا آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے یا ایسے مزدور ہیں جو سخت کام کرنے والے ہیں وہ اکثر جب وہ بائیومیٹرک وغیرہ کرانے جاتے ہیں شنافی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو ان کے فنگر پرنٹ ہی نہیں آ رہا ہوتے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئیں ان کی لیکن قسمت ان کی بھی ہوتی یعنی قسمت سے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بس ٹھیک ہے تو بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی فنگر پرنٹ بھی مٹ گئے ہیں بہت سی گھر میں خواتین جو بڑے احتمام سے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں آج کل تو خواتین اس کاموں سے بہرحال دور ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ مثلا بردان مانج رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹ ہاتھوں کے مٹ جاتے ہیں اور ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے تب بھی ان کی قسمت ہوتی تو بہرحال قسمت سے اس لحاظ سے کوئی اس کا سو فیصف تعلق نہیں ہے اچھا اب بہرحال لیکن یہ علم کے طور پر بھی ہے اور اس علم سے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دست شناسی کر رہا ہے اور صرف امکانات کی بات کرتا ہے یقینی خبر نہیں دیتا تو مراجعہ اس پر استفتاد بھی ان کے موجود ہیں حتیٰ کہ دست شناسی سے اگر وہ کوئی کمائی بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی جائز قرار دیا ہے لیکن صرف امکانات کی حتیٰ بات ہو یقینی طور پر اللہ کی طرف سے کوئی یقینی طور پر قسمت بتانا یہ سب نہیں ہونا چاہیے اچھا اسی طرح سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جب یہ پوچھا گیا دست شناسی کے مطالق آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رہا ہے کچھ لوگ ایسا کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں جو آدمی پیسے دے کر ایسا کرواتے ہیں ان دونوں کا حکم کیا ہے یعنی اس کا ہاتھ دیکھنا اور پیسے کمانا اور ان کا پیسے دینا اور ہاتھ دکھانا جواب بے اس میں سبحانہ ہو جائز یعنی ویسے جائز ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی فتوہ دیا اور بہرحال اس کو قرط القف کہا جاتا ہے یعنی ہاتھ کا پڑھنا البتہ دیکھیں یہ جو علوم ہیں ان کے لئے کوئی قرآنی یا حادث کے اندر کوئی نصے سہر ہی نہیں پائی جاتی یعنی اس پامیسٹری کا مکمل سائنسی ہونا ثابت نہیں صرف اندازے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے انسان عام طور پر وہم میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کچھ نے جیسے خوابوں کی تعبیر پر ایک دفعہ ہم نے آپ پر ایک لیکچر لیا تھا تو اس میں مختلف علماء نے کچھ خوابوں کی تعبیر بتائی تھی مثلا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص خواب میں ہی دیکھیں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے اچھا اب میں نے بھی ظاہر ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی اور ان کے حوالے سے بیان کر دیا تو بعد میں خاتون ان کا روتے پیکتے جناب فون آیا ان کے گھر والے بھی پریشان پتا چلا کہ انہوں نے چند دن پہلے ہی یہ حوالا خواب دیکھا تھا کہ خواب میں دولن بنی ہوئی ہیں تو بہت سے چیزیں دیکھیں یہ صرف امکانات کی حد تک بات ہوتی یہ نہیں کہ سو فیصد کوئی یقین رکھ کر اس کے اوپر جو ہے اس انداز سے کیونکہ یہ جو علوم ہیں سارے جیسے یہ دست سناسی ہے تو ان میں کوئی لوجک یا کوئی عقلی کوئی ریزننگ وغیرہ نہیں ہوتی اس میں کوئی عقلی میار نہیں لہٰذا ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جو افراد ان چیزوں کو بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں نفسیاتی ہو جاتے ہیں تو بطور خیل خیل میں ویسی ہاتھ دکھانا انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسی ہے بیٹھ گئے اور کوئی ماہر ہے وہ اگر یعنی بطور علم کو آسل کی ہے جیسے ہمارے برادر مہترم واسی امام صاحب ہے ان کا الیکس ایک انٹریسٹ ہے اس کے اندر مسل پامیسٹری بغیرہ میں تو اگر کوئی ویسی گرچہ وہ یقینی طور پر کوئی اس طرح کی پیشگوئی نہیں کرتے لیکن بہت سی چیزیں اس کی وہ جانتے ہیں لیکن اس میں شریعت کا بہرحال اس میں خیال رکھنا چاہیے عام طور پر ہوتا ہے یہ نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہم نے کہا کہ جائز ہے کچھ نہیں تو بہت سی خواتین نامحرموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے ذرا دیکھی ہے بہت سے بیٹھے ہوتے ہیں فورا ہاتھ پکڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کے اندر حرام کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی یقینی طور پر کوئی چیز ان کو بتانی چاہیے کہ سو فیصد ایسے ہی ہوگا تو آیت اللہ سیستانیہ فرماتے ہیں کہ دس شناسوں کی دیو ہوئی جو معلومات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں لہٰذا یقین کے ساتھ ان غیب کی غیبی خبریں جو وہ دیتے ہیں ان کی اس کی اطلع یقین کے ساتھ دینی بھی جائز نہیں اور ان کی بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ سو فیصد یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے اس سلسلے میں اقدامات کرنے بھی جائز نہیں سوائے اس کے کہ کوئی اقلی اور منطقی حوالہ سلسلے میں موجود یعنی کوئی اقلی اور منطقی کوئی ریزننگ والی بات ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن ویسے عام طور پر کہتے ہیں ان چیزوں کی کوئی اصلحات سے حیثیت نہیں نہ ان کی معلومات کا کوئی یقینی طور پر کوئی فائدہ آپ کو ملتا اور دیکھیں دس شناسی اس میں آپ پڑھنے کے آپ کو کیا ضرورت ہے شناسی کی لفظہ آپ کو اتنا زیادہ پسند ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اسلام شناسی پڑھئی ٹھیک ہے اور جناب دشمن شناسی سیکھئے شیطان اور مختلف طریقے سے دشمن کیسے کیسے ہمارے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اس کے دشمنوں کے حد کرنے باقاعدہ علم کے طور پر ایران میں بطور سبجیکٹ پڑھا جا رہا ہے دشمن شناسی اس کو پڑھئیے دس شناسی کے وجہ سیرت شناسی پڑھئیے سیرت شناسی حاصل کیجئے یعنی آئم آئم آسومین کی سیرت ان کے اصحاب کی سیرت ان کے متعلق دقیقت سے ناصف یہ کہ اس قسم کی کتاب بازار سے اگر خرید کر لے کر آئیں تو بہرحال دیکھئے اگر یقینی طور پر یوں کچھ چیز حاصل نہیں ہو سکتی بہرحال ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ بدا بھی کہلاتا ہے کہ اللہ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر دیتا یا مولاہو مایشاہو یوزبتو تو یقینی طور پر تو ویسے بھی کوئی شخص ان چیزوں کی علم نہیں رکھ سکتا برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم